ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز وائی آر ایف سپائی یونیورس کو لے کرنا یار ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کرائیے جس سے سننے کے بعد آپ لوگ بھی کہنے والے ہو کہ یار اب بولی ووڈ کام بیک کرنے والا ہے اب بولی ووڈ کچھ بڑا کرنے والا ہے اب بولی ووڈ بہت بڑا دھماکہ کرنے والا ہے اور اپ ڈیٹس بہت کمال کی ہیں جس کے اندر یہ پتا چلا ہے کہ وائی آر ایف یونیورس کن تین موویز کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے کس ایئر میں سٹارٹ ہونے والا ہے کس ایئر میں وائی آر ایف یونیورس کی جو مووی ہوگی اس کی شوٹنگ کس ایئر میں سٹارٹ ہوگی اس مووی کے اندر کون سے بولی ووڈ کے بڑے ہیروز لیے گئے ہیں سب اپ ڈیٹ آ چکی ہے دو دوستو بہت کمال کی اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ وائے آر ایف یونیورس تب تک سٹارٹ نہیں ہوگا جب تک یہ تین موویز نہیں آ جاتی پتھان شاروک خان کی فلم ٹائگر تھری سلمان خان کی فلم اور وار ٹو رتک روشن کی فلم جیہاں دوستو وار ٹو بھی آئے گی اس اپ ڈیٹ سے ہمیں یہ اب کنفرم ہو چکا ہے کہ ہاں بھائی رتک روشن کی فلم وار ٹو نے بھی آنا ہے اور دوستو جب یہ تین موویز آ جائیں گی اس کے بعد وائے آر ایف سپائی یونیورس کی مووی آئے گی اپ ڈیٹ سے کورڈنگ وائے آر ایف سپائی یونیورس کی جو مووی ہونے والی ہے اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں دو ہزار چوبیس میں اور دوستو اسے سپائی یونیورس کو جو لکھ رہا ہے وہ ہے عدیتیا چوپڑا اور اس وائے آر ایف یونیورس کے اندر جو دو بڑے ہی روز لیے گئے ہیں ابھی تک وہ ہے دوستو شاروک خان اور سلمان خان فرسٹ ان دونوں کی فلم ہوگی اس کے بعد وہ رتک روشن کو کیسے لاتے ہیں بیچ میں اس کے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن وائے آر ایف سپائی یونیورس کی پہلی فلم کے اندر ہمیں شاروک خان اور سلمان خان دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دوستو 2024 میں اگر شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو کہیں نہ گئیں 2024 کے اندر تک یہ 2025 کے سٹارٹ تک ہمیں وائے آر ایف یونیورس کی پہلی مووی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہی میں نے لاسٹ اپنی وائے آر ایف سپائی یونیورس کو جب میں نے ایکسپلین کیا تھا تو اس ویڈیو میں بھی بولا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دینا اس میں آپ کو دوستو کافی کچھ پتا چلے گا اب دوستو مجھے یہ بات یار پرسنلی نہیں سمجھائی بات یہ ہے کہ یار شاروک خان اور سلمان خان دونوں 50-50 پلس ہیں مینز کے ایج ان کی 50 پلس ہے تو یار یہ کیسے ایکشن مووی کریں گے مینز کے اب جو جوان ہوتا ہے جیسے 20-30 years 30-40 years یہ ایج ہوتی ہے اصلی ایکشن والی 50 years پلس میں ایکشن کیسا سوٹ کرے گا وہ تو چلو ابھی دوستو جیسے ہی پتھان اور ٹائگر 3 آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا آپ بتاؤ آپ لوگوں کو YRF universe کا کتنا زیادہ ویٹ ہے نیچے کومنٹس ایکشن کے اندر ضرور بتائیے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند ایسے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو بھی یار ضرور سبسکرائب کریں اگلیہ نمیل ویڈیو تاکھے رکھیں گے اللہ حافظ